بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کلاس آف سیکنڈ ڈیئر امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا آج کل جو ٹاپک ہے وہ بیڈ مینٹرن سمتہ لکھ ہے آج کل ہم بیڈ مینٹرن گیم کو پڑھے ہیں اس کے ایم سی کیوز اور شورٹ کسٹنز تو آئیے اپنا آج کا جو ٹاپکچر ہے اسے شروع کرتے ہیں ہاں جی یہ مختصر جوابات ہیں پہلا کوسچن ہے کہ کھیل کا آغاز کیسی ہوتا ہے کونسی کھیل بیڈ مینٹرن کھیل بیڈ مینٹرن کھیل کا آغاز کیسے ہوتا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتانے لگی ہوں کہ بعض صفحہ پیپر میں بھی کونسٹن اسی طرح سے آتا ہے کھیل کا آغاز کیسے ہوتا ہے تو جب کھیل کا آغاز پوچھا جائے گا تو آپ نے جو ہے وہ کسی گیم کا نام نہیں لینا آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی بک میں صرف دو گیمز ہیں جو کہ گرلز نے کرنی ہوتی ہیں ایک ہے بیڈ مینٹرن اور دوسری ٹیبل ٹینس اور دونوں کا آغاز جو ہے وہ سیم طریقے سے ہوتا ہے بلکہ جتنی بھی گیمز ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی گیمز ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ تقریباً اسی طرح سے ہوتا ہے یعنی کہ ریفری کیا کرتی ہے سب سے پہلے دونوں ٹیموں کے کیپٹنز کو اپنے پاس بلاتی ہے اور دونوں کے درمیان ٹاس کرواتی ہے ٹھیک ہے یہ ہر گیم میں جو ہے اس کا آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے کسی بھی گیم میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو پلیئرز ہیں وہ خود ہی آئے ہیں اور خود آکے کھیلنا شروع کر دیں خود ہی وہ سائٹ جو مرضی ان کا دل کرے وہ سائٹ یا سرویس کا انتخاب کر لیں ایسا نہیں ہوتا تو جب بھی کہ کوئی گیم ہوتی ہے تو اس میں امپائر دونوں ٹیموں کے کیپٹنز کو اپنے پاس بلاتی ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان وہ ٹاس کرواتی ہے جو ٹیم ٹاس جیتی ہے اس کو حق حاصل ہوتا ہے وہ یا تو سائٹ کا انتخاب کرے یا پھر سرویس لے لیں سرویس کرنے سے کھیل کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے نمبر دو پر ہے ایک ٹیم گیم کب جیتی ہے اور ایک ٹیم جو ہے میچ کب جیتی ہے یہ دو جو ہیں الگ الگ مختلف سوال ہیں میں آپ کو یہاں پر دونوں کا انسر دوں گی اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک ٹیم میچ کب جیتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوسٹن کی سنٹس کو سمجھ کر جو ہے انسر کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ٹیم کب میچ جیتی ہے ایک ٹیم کب گیم جیتی ہے ٹھیک ہے تو بیڈمنٹن کا کھیل جو ہے ڈبل اور سنگل دونوں ہی تین گیمز پر مشتمل ہوتے ہیں جو ٹیم دو گیمز جیت جاتی ہے وہ میچ جیت جاتی ہے ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا کہ بیڈمنٹن کا جو کھیل ہوتا ہے یعنی کیوں چاہیے ڈبل کا وہ چاہیے سنگل کا وہ تین گیمز پر مشتمل ہوتا ہے اب گیمز کی سمجھا گی کہ ایک میچ میں تین گیمز ہوتی ہیں ایک میچ میں کتنی ہیں تین گیمز ہوتی ہیں اس طرح جیسے کہ ون ڈے کرکٹ میچ ہوتا ہے ففٹی اوورز پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک میچ رہو ہے اس میں اوورز ہوتے ہیں اسی طرح اگر ٹونٹی ٹونٹی میچ ہوتا ہے ٹونٹی ٹونٹی کا میچ ہے تو اس میں ٹونٹی اوورز ہوں گے اسی طرح برمنٹن کا میچ ہے تو میچ ایک پراپر وہ چیز ہے جس میں تمام گیمز آ جاتی ہیں تو پرمنٹن میں چاہے وہ سنگل کا کھیل ہو چاہے وہ ڈبل کا کھیل ہو وہ تین گیمز پر مشتمل ہوتا ہے تو اس میں سے جو ٹین دو گیمز جی جائے گی وہ میچ جی جاتی ہے ہمارا اگلا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ ایک گیم میں کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں مردوں کی ڈبلز اور سنگلز دونوں میں ایک گیم میں اکیس پوائنٹس ہوتے ہیں جبکہ عورتوں کی ڈبلز میں بھی اکیس پوائنٹس ہوتے ہیں سنگل کا میچ ہو یا پھر ڈبل کا میچ ہو جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اکیس ہی ہوں گے ٹھیک ہے ایک گیم کتنے پوائنٹس پر مشتمل ہوتی ہے اکیس پوائنٹس پر یہ کوسچن بھی آ سکتا ہے مردوں کے لیے ایک گیم کتنے پوائنٹس پر مشتمل ہوتی ہے آنسر اپنے کرنا ہے اکیس پوائنٹس پر پھر یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے کہ عورتوں کے جو بیڈ مینٹن گیم ہے وہ کتنے پوائنٹس پر مشمل ہوتی ہے وہ بھی 21 پوائنٹس پر پھر آپ کو یہ بھی کوئسٹن آ سکتا ہے کہ جو ہے وہ بیڈ مینٹن میں سنگلز کی گیم کتنے پوائنٹس پر مشمل ہوتی ہے 21 پوائنٹس پر اور ڈبل کی گیم کتنے پوائنٹس پر مشمل ہوتی ہے 21 پوائنٹس پر تو جو بھی آئے آپ نے یہی آنسر لکھنا ہے کہ بیڈ مینٹن کی ایک گیم ٹھیک ہے ایک گیم 21 پوائنٹس پر مشتمل ہوتی ہے بیٹمنٹن کے کھیل میں پانچ فاؤلز تحریر کریں آپ نے جو لونگ کوسٹن میں نے آپ کو پڑھائے تھے اس میں میں نے آپ کو جو ہیں وہ اس کے کافی زیادہ جو ہیں وہ فاؤلز بتائے تھے آپ ان میں سے کوئی سے بھی پانچ کر سکتی ہیں یا پھر آپ یہ والے پانچ جو فاؤلز ہیں وہ بھی لکھ سکتی ہیں سرویس صحیح کوٹ سے نہ کرنا اب سرویس صحیح کوٹ سے نہ کرنا سے مراد یہ ہے کہ سرویس جو ہے وہ وطری ہوتی ہے یعنی کہ ایک ٹیم اپنے رائٹ کوٹ سے مخالف کے رائٹ کوٹ میں سرویس کروائے گی اور وصول کرنے والی جو ہوگی وہ اپنے رائٹ کوٹ سے ہی سرویس کو وصول کرے گی اسی طرح جب تاک پوائنٹس ہو جائیں گے تو سرویس جو ہے وہ لیفٹ سائٹ سے کی جائے گی اور جو سرویس تو وصول کی جائے گی وہ بھی لیفٹ سائٹ سے ہی کی جائے گی یعنی کہ سرویس جو ہوگی وہ وطری ہوگی اب اگر سرویس صحیح کوٹ سے نہ کروائی جائے تو یہ کیا ہے فاؤل ہے نمبر دو پر ہے کہ شٹل کا کوٹ سے باہر گرنا برمینٹن کا ایک کوٹ ہوتا ہے جس کی لمبائی والی لائن کو سائیڈ لائن اور چڑائی والی لائن کو بیک لائن کہا جاتا ہے اب اگر شٹل جو ہے وہ کوٹ سے باہر گر جاتی ہے تو یہ فاؤل ہو جاتا ہے شٹل کا چھت کو ٹچ ہو جانا ہاں جی پرمینٹن کی جو کیم ہوتی ہے وہ انجور ہوتی ہے اور اگر اس دوران شٹل جو ہے وہ چھت کو ٹچ کرتی ہے تو یہ فاؤل ہے شٹل کا نیٹ کے نیچے سے گزر جانا بھی فاؤل ہے اگر شٹل جو ہے وہ نیٹ کے نیچے سے گزرتی ہے تو یہ فاؤل ہو جاتا ہے شٹل کا نیٹ میں پھس جانا فاؤل ہے نیٹ کے اوپر سے دوسری طرف جا کر ریکٹ سے کھیلنا بھی فاؤل ہے آپ برمینٹن میں اپنے ریکٹ کے ساتھ شٹل کو کھیلتے ہیں اور یہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے کوٹ میں کھیلیں اپنے حصے میں اس شٹل کو کھیلیں اور مخالف کے کوٹ میں بھیجیں جو کہ نیٹ کو عبور کرتے ہوئے وجائے گی وجائے اس کے اگر آپ اپنے ریکٹ کے ساتھ مخالف کے کوٹ میں آگے بڑھ گی یعنی کہ آپ کا پورا ریکٹ کی مخالف کے کوٹ میں ہوتا ہے اور آپ اس کو شٹلوں کھیلتے ہیں تو یہ فاؤل ہے پھر ہے قویسٹن کہ برمینٹن کھیل کی ابتداء کہاں سے ہوئی تھی اس میں آئی یہ انسر آپ نے دینا ہے کہ برمینٹن کھیل کی ابتداء بھارت کے شہر پونہ سے ہوئی تھی شٹل کی کل لمبائی کتنی ہوتی ہے شٹل کی جو کل لمبائی ہے وہ 6.4 سینٹی میٹر سے 7 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ میٹرمنٹ آپ نے جو ہے وہ بلکل اچھی طرح اور صحیح طرح یاد کرنی ہے کیونکہ یہ بار بار شورٹ قویسٹن میں بھی آتی ہے ایم سی کو کچھ ہی جا سکتی ہے اور لونگ قویسٹن جب آئے گا کہ برمینٹن کوٹ کے بارے میں ریکٹ اور شٹل کے بارے میں تفصیلا تحریر کریں تو اس میں اس کی تمام میٹرمنٹ ہی لکھی جاتی ہے پھر ہے ہمارے پاس اگلا قویسٹن کے برمینٹن کے کھیل میں اوفیشلز پر نوٹ لکھیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے ریفری امپائر سرویس جج اور لائن جج ان تمام کے اوپر جو ہے وہ نوٹ لکھنا ہے تو سب سے پہلے اس ریفری کے اوپر جو ہے وہ نوٹ ہے کہ ریفری کیا ہوتا ہے اس میں کیونکہ یہ دو نمبر کا قویسٹن ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کا آنسر جو ہے وہ شوٹ ہی دیں لیکن اس طرح سے دیں کہ اس میں آپ کی تمام بات جو ہے وہ واضح ہو جائے مکمل طور پر ریفری کھیل کو مکمل کنٹرول کرتا ہے تمام اوفیشلز ریفری جو ہے وہی لگاتا ہے اور یہ کوٹ کے باہر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے ریفری جو ہے فرسٹ ریفری جو ہے ٹھیک ہے بیٹھ مینٹن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیکنڈ ریفری بھی ہوتا ہے اور فرسٹ ریفری بھی ہوتا ہے فرسٹ ریفری جو ہوتا ہے وہ کھیل کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے مکمل طور پر کنٹرول کرنے سے مراد یہ ہے کہ میٹ شروع ہونے سے پہلے وہ کوٹ کے اندر آتا ہے استکرول کرنے سے مجیりました کوٹ کی تمام وایرمنٹس جو ہے وہ Programmage ٹیپ تیپ کے ساتھ کہ اس کی تمام لمبائی شرائنا بلکل ٹھیک ہیں کوئی سائیڈ بڑی چھوٹی تو نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہ نیٹ کی لمبائی چھوڑائی جو ہے وہ چیک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نیٹ کی جو ہے وہ تمام لمبائی ٹھیک ہے اس میں کوئی 我是 Halit کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہوئی پھر اس کے بعد وہ warm اپ ڈیریا چیک کرتا ہے وام اپ ایریس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر پلیئرز جو ہیں وہ وام اپ ہوتے ہیں اب وام اپ کیا ہے وام اپ سے مرادی ہے کہ اپنے جسم کو وہ گرم کرتے ہیں تاکہ میچ کھلنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس کے بعد جتنے بھی اوفیشلز ہوتے ہیں اوفیشلز میں ان کے جتنے بھی وہاں پر اس میچ کو اور اگنائز کروا رہے ہوتے ہیں جس میں کے لائن جج ہوتے ہیں لائن مین ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے امپائر ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ریفری ہی ان کو لگاتا ہے ان کی ہی سلیک کرتا ہے کہ کس جگہ پر کس کو کیسے کھڑا کرنا ہے ان کو بھی چیک کرتا ہے نہ صرف ٹھین کے پلیئرز کو چیک کرتا ہے بلکہ اوفیشلز کو چیک کرنا بھی ریفری کا کام ہے کس ریفری کا فرسٹ ریفری کا اور یہ کوٹ کے باہر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے آگے ہے امپائر امپائر کی جگہ کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے امپائر ریفری کو اپنی آمد کے متعلق جو ہے وہ اطلاع دیتا ہے کہ میں کوٹ کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکا ہوں سب سے پہلا کام امپائر کا ہوتا ہے کہ وہ ریفری کو جو ہے وہ اطلاع کرتا ہے اس کے بعد اس کے فرائز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ امپائر جو ہے وہ نیٹ کی سیٹ میں باہر بیٹھا ہوتا ہے یعنی کہ نیٹ جہاں پر نیٹ لگا جاتا ہے چڑائی کے رخ وہاں اس کی ایک سائٹ پر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے امپائر ہر قسم کے فاؤلز دیتا ہے امپائر جو ہے وہ لیٹ دیتا ہے لیٹ سے کیا امراد ہے لیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پوائنٹ کو دوبارہ کھیلنا اگر جو ہے وہ میچ کے دوران شیٹل کاک ٹوٹ جاتی ہے یا پھر کوئی آندھی آ جاتی ہے توفان آ جاتا ہے بارش آ جاتی ہے تو ان تمام صورتوں میں جو ہے امپائر لیٹ پکارتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گیم جاری تھی جو پوائنٹ کھیلا جا رہا تھا اس کو دوبارہ کھیلا جائے امپائر سرویس سے کھیل شروع کرواتا ہے یعنی امپائر جو ہے وہ کیا کرے گا سرویس سے کھیل شروع کروائے گا کس طرح سرویس سے کھیل شروع کروائے گا وہ ویسل دیتا ہے امپائر جو ہوتا ہے وہ ویسل دیتا ہے کھیل شروع کرنے سے پہلے امپائر جو ہے وہ سکور دیتا ہے سکور دینے سے امراض یہ ہے کہ وہ سکور بتاتا ہے کہ ان کا ایک سکور ہو گیا ہے دوسری کا دو ہے یا جو بھی انہوں نے سکور جو ہے وہاں بنایا ہوتا ہے وہ اناؤنس کرتا ہے مو کے ساتھ وہ بتاتا ہے بولکے کہ ان کے دو سکور ہیں اس ایڈنگ کا جو ہے وہ پانچ سکور ہو گیا ہے جو بھی وہاں پر سکور ہوا ہوگا سروس جج کے فرائز رکھیں سروس جو ہے وہ سروس جج جو ہوتے ہیں وہ نیٹ کی دوسری سائٹ پر امپائر کے سامنے ہاں جی ایک سائٹ پر امپائر بیٹھ جاتا ہے اور دوسری سائٹ پر جو ہے وہ سروس جج بیٹھ جاتے ہیں اور اب وہ کیا کریں کہ امپائر کے سامنے بیٹھے گا اور دوسری سروس غلط ہونے کی صورت میں بلند آواز سے غلط ہونے کا سیگنل دے گا ٹھیک ہے وہ اپنے جو ہے آواز سے جو ہے وہ بولے گا کہ یہ جو ہے فاول ہے سروس جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی سروس جج کیا کرے گا سروس کو کنٹرول کرتا ہے یعنی اس کا نام صحیح زارہ ہے کہ وہ سروس کو ہی دیکھے گا آگے ہے لائن جج کے فرائز اب لائن جج کیا ہوتے ہیں شٹل کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ شٹل لائن سے باہر گری ہے انٹرنیشنل مقابلوں میں دس لائن ججز جو ہیں مقرر کیے جاتے ہیں لائن جج کا کام یہی ہے کہ وہ ویسے تو عام جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں کم سے کم جو ہے وہ چار لائن جج ضرور ہوتے ہیں جو کہ چاروں کونوں پر کھڑے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ شٹل جو ہے وہ ان ہے یا پھر آؤٹ ہے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتانا ہوتا ہے اور اگر انٹرنیشنل مقابلے ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ دس لائن جج مقرر کیے جاتے ہیں جو کہ چاروں کونوں کے ساتھ ساتھ سائٹس پر بھی کھڑے ہوتے ہیں سرویس فاؤل سرویس کے پانچ فاؤلز جو ہیں وہ لکھیں سرویس جب میں آپ کو پڑھایا تھا پر منٹرنی سرویس کے بارے میں تو میں نے آپ کو سرویس کے کم سے کم تھرٹی فاؤلز اور تھرٹی جو ہیں قوانین پڑھائے تھے تو اب جو ہے آپ ان میں سے بھی کوئی سے پانچ لکھ سکتی ہے یا پھر یہ جو چورٹ پسچن میں دیئے گئے ہیں آپ یہ بھی لکھ سکتی ہیں سرویس کرتے وقت دونوں پاؤں کا رابطہ زمین سے نہ ہونا سرویس کرتے وقت جو دونوں پاؤں ہیں ان میں سے ایک پاؤں جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر دونوں پاؤں ہی ہوا میں اچھے لکھ روز سرویس کروا رہا ہے تو یہ فاؤل ہو جائے گا نمبر دو ہے کہ سرویس کا نیٹ میں پھس جانا سرویس کروائی ہے لیکن سرویس جو ہے وہ نیٹ میں پھس جاتی ہے اس صورت میں جو ہے وہ یہ فاؤل ہوگا سرویس کا سرویس کرتے وقت سرویس کوٹ سے باہر جا گرے اگر سرویس کروائی ہے اور سرویس جو ہے وہ کوٹ سے باہر گر جاتی ہے تو اس صورت میں یہ فاول ہو جائے گا بغیر باری کے سرویس کرنا یعنی کہ ابھی ایک پلیئر کی باری ہی نہیں آئی اور وہ سرویس کرنے لگ جاتا ہے تو یہ فاول ہوگا سرویس کرتے وقت سرویس چھت سے چھو جائے تو یہ فاول ہے لیٹ کیا ہے لیٹ سے کیا مراد ہے لیٹ کا مطلب ہے کہ پوائنٹ دوبارہ کھیلا جائے یعنی کسی بھی ٹیم کو پوائنٹ نہیں دیا جائے گا لیٹ جو ہے وہ امپائر دیتی ہے لیٹ اس وقت امپائر دیتی ہے جب کوئی کھیل میں خاصہ بنما ہو جاتا ہے سرویس کرنے والی اور مخالف کھلاری ایک ہی وقت میں فاول کر دیتی ہیں امپائر کی وصل سے پہلے جو ہے وہ سرویس کر دی جائے تو امپائر لیٹ بکارے گی کھیل کی دوران شٹل ٹوٹ جاتی ہے تو امپائر لیٹ بکارے گی لیٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ پوائنٹ جو کھیلا جا رہا تھا اس کو دوبارہ کھیلا جائے سرویس کے پانچ قوانی لکھیں نمبر ایک پر ہے کہ سرویس دیر سے نہیں کرنی چاہیے یعنی کہ جب امپائر جو ہے وہ سرویس کے لیے وصل دیتا ہے تو جو پلئر ہوتا ہے اسے فوری طور پر سرویس کروانی ہوتی اگر وہ سرویس دیر سے کرتا ہے جان پوچھ کر ہی کوئی تاخیر کر دیتا ہے تو یہ سرویس کا فاول ہو جائے گا اور سرویس اس سے لے کہ مخالف ٹرم کو دے دی جائے گی سرویس کرتے وقت دونوں پاؤں زمین کو چھونے چاہیں یعنی کہ جب سرویس کی جاتی ہے تو دونوں پاؤں زمین کو ٹچ ہونا ضروری ہوتا ہے سرویس بھی طریقی جانی چاہیے اور صحیح کلاڑی سرویس کروائے گی سرویس میں نے پہلے ہی ویبک بتایا کہ گروس کی صورت میں ہوتی ہے رائٹ سے رائٹ اور لیفٹ سے لیفٹ کوٹ میں اب یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صحیح کلاڑی سرویس کیا امراد ہے کہ ایک پلئر جو ہے وہ رائٹ کوٹ میں کھڑا ہوتا ہے ایک پلئر جو ہے وہ لیفٹ میں کھڑا ہوتا ہے اور یہاں پر پوائنٹس جو ہیں ان کا بڑا عمل داخل ہوتا ہے یعنی کہ اگر وہ پوائنٹس جو ہوتا ہیں یعنی کہ دو چار چھے آٹھ دس بارہ تو جو سرویس ہوگی وہ کروائے جائے گی رائٹ کوٹ سے اور اگر پوائنٹس ساکھ ہوں جیسے کہ ایک ہے تین ہے پانچ سات نو اس طرح کے پوائنٹس ہوں گے تو سرویس جو ہے وہ لیفٹ کوٹ سے کروائے جائے گی تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ صحیح کھلاڑی سرویس نہیں کرواتی تو یہ فاول ہوگا یہ ٹھیک ہے اس لیے سرویس جو ہے اس کو صحیح طریقے سے اور صحیح کھلاڑی ہی کروائے یہ سرویس کا ایک قانون ہے سرویس کرتے وقت شیٹل کاؤک کو ریکٹ کے نیجے سے مارا جائے یعنی کہ جب سرویس کروائی جاتی ہے تو جو شیٹل کاؤک ہوتی ہے اس کو ریکٹ کے نیجے سے مارنا چاہیے ہر کھلاڑی اپنی باری پر سرویس کروائے گی اور حصول کرنے والی کھلاڑی جو ہے وہ بھی اپنی باری پر سرویس کو حصول کرے گی کلیر ہو گیا شیٹل کاؤک اور ریکٹ پر متصر نوٹ لکھیں ہوتی ہے ریکٹ کی 23 سینٹی میٹر شیٹل کاؤک کا وزن ہوتا ہے 4.74 گرام یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کم سے کم ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ 5.5 گرام تک ہونا چاہیے شیٹل کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ 6.4 سینٹی میٹر سے 7 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور پروں کی تاز 16 ہوتی ہے شیٹل کے پروں کا جو پھلاو ہے وہ 5.8 سے 6.8 ہوگا بیڈمنٹن کھیل میں نیٹ کو باننے کے لیے جو پول استعمال ہوتے ہیں 1.55 میٹر ہوتی ہے ایک ٹیم جو ہے وہ کب پوائنٹس بناتی ہے ایک ٹیم ایک پوائنٹ اس وقت بنائے گی جب مخالف ٹیم کو یہ غلطی کرے گی تو وہ جو ہے وہ پوائنٹ بن جائے گا یہ تو تھی بیڈمنٹن کی گیم کے شورٹ کویسٹنز اور ایم سی کیوز جو میں نے آپ کو بتائی اور ڈیٹیل سے میں نے آپ کو جو ہے ایک ایک چیز سمجھائی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے کمیٹس میں جو ہے وہ کوئسٹن کر سکتے ہیں میں اس کا انسر جو ہے آپ کو کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنے نئے لیکچر سے لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک یو